جی کراچی میں قومی اسمیلی کا نوہ حلقہ ہے این اے دو سو سینتیس یہ حلقہ بھی ہے یہ کراچی ایسٹیو کے اندر ہے اور اس حلقے کے اندر جو پرومیلنٹ علاقے آ رہے ہیں اس میں کراچی کا علاقہ تارک روڈ ہے لائن زوریا کا علاقہ ہے اس کے علاوہ جیکب یانز ہے پی سی فیس کے مختلف بلکس ہیں اور اس کے علاوہ محمود عباد اور چنیسر ویڈ کے آبادی بھی اسی حلقے کے اندر آتی ہے اس علاقے میں جو ٹوٹل آبادی ہے وہ نو لاکھ نواسی ہزار چھے سک چھے سک نفیس پر مجتمل یہ حلقہ ہے جس میں ریڈسٹر ویڈرز کی باباد جو ہے وہ تقریباً چار لاکھ تیہہ ہزار نو سو بیاریس افراد جو ہے وہ یہاں پر اپنا اقترائے بری استعمال کریں گے اس علاقے کے مسائل جو ہیں وہ دو مختلف مسائل ہیں کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ پوش آبادی پر بھی مجتمل ہے اس کے علاوہ جو متوسط تقریب کے علاقے ہیں کم داملے بھی آرے لوگوں کے تقریب کے علاقے ہیں وہ بھی اسی حلقے کے اندر سوال کرتے ہیں تو یہاں پر دو مختلف مسائل ہیں جو پوش کمیونٹی ہیں ان کے مسائل یہ ہیں کہ ان کے کہنا یہ ہے کہ کروڑ روٹے کا ٹیسٹ دیمے کے باوجود ان کے علاقوں میں سرکے جو ہیں وہ تباہ حالی کا شکار ہیں خاص طور پر تاریخ پروڈ کے اندر اگر ہم چلے جائے پیسے کی سسائیٹی کے اندر تو وہاں پر مختلف دلیاں جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ حالی کا شکار ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہاں پر سیوے سسٹم جو ہے وہ خاصا بینج ہو چکا ہے اس کے علاوہ پیسی صرف سے مختلف بلوک ہیں جہاں پر سیوے سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر ناکار ہو چکا ہے اور دگر کے پانی جو ہے جو سرکوں پر ہمیں بھر آوہ دکھائی دیتا ہے تو یہ نین مسئلہ ہے کراچی کے جو پہنچ علاقے ہیں سلکے کے ان کے عوام کے مسائل ہیں اس کے علاوہ پر کراچی کا سلم یہاں پر لگتا ہے سلم تو ہی کہنا چاہیے اگر کم آمدنی والے یا متوسط طقے کے جو علاقے ہیں اس کے علاوہ پچھ سلم بستیاں بھی ہیں جو ایسی حلقے کے اندر فال کرتی ہیں جو کم آمدنی والے علاقے ہیں اس میں لائنزریہ کا علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے اس کے علاوہ چنے سے گوپ کا علاقہ ہے نمد آباد بہت بہت بری آبادی ہے مندور کالونی ہے یہ علاقے جو ہیں اس علاقے کے بہتر ہیں مگر ان کے مسائل جو ہیں وہ کراچی کے دیگر جو اسی پر آکے پسماندہ یا نین پسماندہ علاقہ ہیں ان کے مسائل سے ملچے گلتے مسائل ہیں یہاں پر جو ہے گیس کا پانی کا بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ اہم مسئلہ ہے قاس طور پر جو فرانی آپ کا مسئلہ ہے وہ یہاں پر بھی فائل کرتا ہے کیونکہ نکاسی آپ کی صورتہ یہاں پر جو ہے وہ پہنش علاقوں کے برزبال زیابہ خراب ہے اور ہر دلی ہمیں گھر کا پانی جو ہے وہاں پر بیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے بہت کم دلیاں ہی اسی ماہ پر دیکھنے آپ بھی ہیں جو کو تھوڑی صاف فتری ہوں تو یہاں کے لوگوں کے ملن مسائل جو ہیں وہ سیورج کا مسائل ہے اس کے علاوہ جو پانی کی فرانی جو مسئلہ ہے وہ بھی پہنش علاقوں کے مقابلے میں جو تھوڑی کم آمدنی والے راکھے ہیں وہاں پر ہمیں زیابہ دکھائی دیتا ہے اور موسکلی آبادی جو ہے وہ ٹینکرز پر انسار کرنے پر مجبور رہنے دکھائی دیتی ہے یہاں پر اگر ہم باپ کریں تاریخ روٹ کی تو تاریخ روٹ جو ہے وہ کراچی کی بڑی مارکیٹوں میں بڑے کمرشل ایڈیاس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کی اتحاف میں اور بھی دیگر جو ہے وہ کمرشل ایفیسیز بغیرہ ہیں اور وہاں پر ہم نہیں بیٹھتے ہیں جو کاروباری حضرات ہیں انہیں بھی خاصی مشکلات کا سامنے رہتا ہے خیرچ کے پانی کی وجہ سے بجنی کی فرانی جو ہے کہ یہاں پر کراچی میں دیگر جگہوں کی طرح وہ کافی زیادہ لوٹ چگل بھی دیکھنے نہ آتی ہے خاص طور پر جو پیٹ ٹائم ہوتا ہے سال کا اس میں بھی خاصی لوٹ چگل آتی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی کنسن ہے اس کے علاوہ گیس کی فرانی جو ہے وہ بھی وہاں پر موتن رہتی ہے یا تو جو ہائی رائز بلنگ سلا پر موجود ہیں وہاں پر اوپر جو ہے گیس کا پریشن نہیں آتا جو لوگ سیٹو ہوں مخیم ہے تو ان کا بھی خاصی پریشانی کا سامنے وہ کرنا پڑتا ہے لائن آرڈر کی بات کریں تو یہ علاقہ جو ہے یہ اس نیچن کے حوالے سے کراچی میں اس کا فگرز کاسی زیادہ آ پایا ہمیشہ اور اس علاقے کے اندر یا اس کے اطراف کے علاقے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نیچن کی واردہ پر جو ہے وہ کاسی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کا اس پر بھی کنسن ہے کہ انہیں امن امان جو ہے اس کی فرانی یقینی بنائی جائے تو یہ تین چار بنیادی اخائلیں اس کے علاوہ تعلیم کا یا صحت کا مسئلہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں جو پسماندہ علاقہ فال کرتا ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر تعلیم کا اور صحت کے حوالے سے بھی کچھ کنسنس ہے کہ وہاں پر تعلیمی صحیحیات یا صحت کی بنیادی صحیحات جائے ہیں تو سرکاری سطح پر اتنی اچھی فراہم نہیں کی جاتی ہے جب میں اس علاقے کا حق ہے کیونکہ کافی بڑی عبادی ہوئے ہیں وہ یہاں پر وٹر ہے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں سے اب جو بھی منتخب ہو کے آئے تو یہاں پر متعبہ قومی ملومن کی زینب سے رئیس سبیخ کی جو کہ نمائے رہن ہوا ہے متعبہ قومی ملومن کے وہ یہاں پر الیکشن فائٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اسلام میادی صاحب ہیں جو پاکستان پیپس پارٹی پارلمنٹرین کی طرف سے جو ہے الیکشن فائٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ عرفان احمد ہے جو کہ جماعہ اسلامی کے کمی ویڈ ہیں اس کے علاوہ محمد شاہد ہے جن کا پالی لوگ تحریح کے لبے پاکستان سے ہے ظہیر عددین صاحب ہے جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایز ان انڈیپینڈنٹ کمی ویڈ یہاں پر الیکشن فائٹ کر رہے ہیں تو اگرہ مخابلہ جو ہے یہاں پر رئیس سبیخی یعنی متحدہ قومی موزمنٹ اور اس کے علاوہ جماعہ اسلامی یہاں پر اسرہ حصوب جو ہے وہ بہت پاکٹس کے اندر اچھا ہمیں دکھائی دیتا ہے ٹی ایل پی جو ہے وہ بھی بہت حلقوں میں ایکٹیو ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریح کے انصاف کے جو امیدوار ہیں جن کا نام ہے ظہیر عددین یہ انڈیپینڈنٹ حصی سے یہاں پر حصہ لے رہا ہے تو وہ بھی تغریف فائد یہاں پر دے سکتے ہیں تو یہ تین چار مین پاڑیاں ہیں جن کے درمیان یہاں پر تغیرہ مخابلہ ہو سکتا ہے اور یہاں کے مکینوں کا چاہے وہ پہنش علاقے کے رعائشی ہو یا پھر وہ پسماندہ علاقے کے رعائشی ہو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو بھی منتخب ہو کر اسمدیو میں پہنچے یا جس کو بھی اپنی ووٹوں سے دو ایوانوں میں پہنچائیں وہ ان کی صحیح معنوں میں خدمت کریں محض دعوے وعدے یا جو ماضی لکھئے جاتے ہیں وہ چیزیں نہ ہو بلکہ اس بات وہ ایمپلیمنٹ ہو اور ان کا علاقہ بھی ایوان میں ترخی کریں